اسلام علیکم میرا نام ہے جازے باشمی اور یہ ہے کیوٹا کرولا آلٹس ایکس 1.6 2021 موڈل اور کیا سونک 2022 موڈل کا کمپیرسن یہ ٹیوٹا کرولا کی 11 جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں 2014 میں نوش کی گئی تھی اور اس کاری کو ایک بار فیسٹ بھی کیا گیا ہے 2017 میں جس میں اس کاری کی ہیڈلائٹ اور ٹیلائٹ چینج کر دی گئی تھی 2021 میں اس کا ایک ایک سولہ ورژن آیا ہے جس میں اس کاری کے بمپرز کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اب اس کے بمپرز کافی میسیف کر دیا گئے ہیں ان پر کٹس دے دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کاری کا 1.6 سپیشل ایڈیشن ورژن ہے سپیشل ایڈیشن ورژن یوزلی کسی جنریشن کے انڈ ہونے پہ آتے ہیں کرولا کی ایوالی جنریشن انڈ ہو رہی ہے تو ٹیوٹا نے اس کا سپیشل ایڈیشن ورژن نکال دیا ہے جس میں ایسی بہت ساری چیتیں دے دی گئی ہیں جو کہ اس کاری کو گرنڈی کے کافی قریب لے کر جاتی ہیں جیسے کہ کلائمٹ کنٹرول سن روف پائزن اون ہیڈ لیمز اور اس گاری کو آج میں کیا سونک سے کمپیر کرنے والا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں گاریاں بجٹ کے لحاظ سے سیم ہی لیگ میں فال کرتی ہیں ان کے فیچرز بھی کافی آس پاس ہی ہیں اور اس کے علاوہ ایک گاری ڈگی والی ہے لیکن ایک گاری ہیش پیک والی ہے تو اگر آپ 40-42 لاکھ کا بجٹ لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو کونسی کار لینے چاہیے یہ ریویو آپ کو یہ ایڈنٹی فائی کرنے میں کافیت تک ہیلپ کرے گا اگر بات کیجئے فیچرز کے لحاظ سے دوستوانے کمپیرٹیبلی آلٹس سے زیادہ لوڈڈ ہے لیکن آلٹس کیوں گے ایک ڈگی والی کار ہے تو میرے خیال سے اس کاری کی پرزنس سارا ہے تو یہ رہا کمپیرزن لیٹس گت سارٹڈ لیٹس سارف ایک سیڈر آف دیس کارز یہ کرول آلٹس 1.6 سپیچل ایڈیشن کا فرنٹ لوگ ہے جو کہ میری اپینن میں اب کافی اگریسیف ہے اس طرح سے کہ اس میں ہیڈلیٹس ہو ہیں یہ گرینڈی والی دے دی گئی ہیں اور اس کے بمپرز بھی اب کافی میسیف کا دیے گئے ہیں ہیڈلیٹ کے اندر اس میں یہ بائزنال پرویشن لیمپ آتا ہے اور اس کے ساتھ ڈی ایرل بھی دی گئی ہے اور ایڈکیٹر بھی اس کاری کا ہیڈلیٹ کے اندر ہی مانٹڈ ہے پلس پارکنگ بھی اس میں وائٹ کے دی گئی ہے اگر بات کیجئے اس کے بمپرز کی تو اس میں یہ کہ بلیک والا پورشن ایڈ کے دیا گیا ہے کافی بڑا اور اس میں نیچے کروں بھی دیا گیا ہے سائٹ پہ کٹس آ گئی ہیں لیکن یہ ایک چیز جو یہ کارڈ لیکھ کرتی ہے اس کے ایڈلیٹس تو بائزنال والی ہیں لیکن آلٹس میں فاغ لیمس نہیں آتے کیا سونک ایس کاری کے اوپر ایک ایڈلیٹس ہے تو اس کاری میں دو چیزیں میسے گئے فاغ لیمس اور پارکنگ سینسر جو کہ یہ آفر کرتی ہے اگر بات کیجئے سونک کے فرنٹ لکھ کی تو یہ کاری کافی فیچورسٹک لگتی ہے اس میں فرنٹ پہ ٹائگر نوز کرل دی گئی ہے جو کہ کلوز دی گئی ہے ہیڈلیٹس بھی ہیڈلیٹس بھی ہیڈلیٹس کی ایکس ورجن ہے اس میں ہیڈلیٹس سیمپل آتی ہے ہیڈلو جنوالی باقی اس میں پارکنگ سینسرز دیئے گئے ہیں نیچے اور اس کے علاوہ فاغ لیمس بھی دیئے گئے ہیں جو کہ آگے ہیں اس کاری کا ایڈج ہے آلٹس کے اوپر اور فرنٹ پہ اس کاری میں اس کٹ پلیٹ بھی آتی ہے باقی اگر بات کی جن کاریوں کی سائٹ پروفائل کی تو یہ آلٹس کی سائٹ پروفائل ہے جو کہ میرے خیال سے ٹھیک ہے نوٹ بیڈ میرے خیال سے آلٹس کی سائٹ پروفائل ذہا اچھی ہے اس طرح سے اس میں ٹائر جو ہیں یہ بیڈیم پروفائل ہیں اور اس میں سائٹ سکرٹس پری دی گئی ہیں جو کہ اس کی لکھ میں ایک اچھٹر چیٹ کر رہی ہیں باقی اس کے دور ہیڈل کے اوپر بھی کرون دے دیا گیا ہے جو کہ پہلے صرف گرینڈی میں آ رہا تھا اب سپیچل ایڈیشن میں اس کاری میں بھی دی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس کاری کی سائٹ میرر کی تو سائٹ میرر اس کے ہر ٹیورٹا جیسے ہیں اس میں اڈیکیٹر ہیلوجن والا آتا ہے اور یہ فیچرز کے لحاظ سے کمپیرٹی بلی سٹونک سے کافی کم ہیں اس طرح سے کہ نہ یہ فولڈیبل ہیں نہ ریٹرٹیبل ہیں نہ ان میں آٹو کا فیچر آتا ہے اور نہ ہی یہ ہیٹیڈ ہیں یہ جسٹ ایڈجسٹ ہوتے ہیں باقی ساتھ دول ویڈی آئی کی بیجنگ دی گئی ہے اور اس کے بعد اگر بات کیجئے کہ یہ سٹونک کے سائٹ پروفائل کی تو سٹونک کو کیا نے پاکستان میں ایز این ایسیو وی فور سیٹی برینڈ کیا ہے تو ایسیو ورہ سیٹک سپیٹ سکاری کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں جنسے کیس میں سائٹ پہ ایپرنز لیے گئے ہیں یا یہ ایپرنز کے بمپر کے اندر کنٹنیو کرتے ہیں اس میں سکیٹ پلیٹس دی گئی ہیں اور روف پہ روف ریکس بھی آتے ہیں جو کہ اس کاری کی لوگ میں ایسیو ویڈٹا چیڈ کرتے ہیں باقی اگر بات کیجئے اس کاری کے سائٹ میرے کی تو یہ کمپیرٹیوڈی کروڑا سے کافی پریمیم ہے اس طرح سے کیل میں جو انڈیکیٹر ہے یہ بھی ایری ڈی والا آتا ہے یہ سائٹ میرے ریٹریکٹیبل بھی ہیں ایجسٹیبل بھی ہیں فولڈیبل بھی ہیں پلس یہ ہیٹڈ بھی ہیں اور اگر بات کیجئے اس کے دور ہینڈل کی تو اس میں سوٹر لوگ والا فیچر بھی آتا ہے انہوں کی کروڈ نہیں دیا گیا لیکن ان دونوں ہی کاریوں میں سوٹر لوگ والا فیچر دیا گیا ہے اگر بات کیجئے ان کے ریڈ لوگ کی تو یہ آلٹس 1.6 سپیشل ایڈیشن کا ریڈ لوگ ہے جس میں بمپر کے اندر یہ بلیپ والا پوشن ایڈ کے دیا گیا ہے اس پیک سینشنز دے دی گئی ہیں تو اب اس کاری کے بمپر کمپیرٹیبلی پشلی کار سے کافی میسیف ہے اور اس کے علاوہ ٹیل ایڈ بھی اس کاری میں ایلیڈی والی آتی ہیں اس کو جب دودہ سترہ میں فیس لپٹ کیا گیا تھا تو اس کے اندر کروم کافی دارہ دے دیا گیا تھا اور ان میں بریک اور رننگ لائٹ ایلیڈی والی دے دی گئی تھی باقی انڈیکیٹر اور ڈیورس ان دونوں ہی کاریوں میں ہیلو جن والے آتے ہیں جو کہ مرحال میں ایلیڈی میں ہوتے تو اچھی بات تھی باقی اس کے بیگ پہ ایک یہ سپیشل ایڈیشن کی بیچنگ دی گئی ہے سپیشل ایڈیشن اور ٹیوٹا کرولا باقی اگر بات کی جائے اس کاری کی ٹرنک کی تو ٹرنک آن لکھ ہونے کے لیے تین طریقے ہیں کیبن کے اندر سے ٹرنک سے اور کی فاپ سے کی فاپ پہ دیئے بٹن کو دبا کر گئیں تو اس کی ٹرنک آٹومیٹکلی لکھ ہوگی اور یہ اس کی ٹرنک کا پیسی جو کہ 475 لیٹرز کی ہے باقی اور ٹیوٹا سپیشل ایڈیشن کے اندر یہ ٹرنک کا میٹ بھی آتا ہے جو کہ پہلے صرف گرنڈی میں آتا تھا اب اس کاری کے اندر بھی دے دیا گیا ہے تو میرے خواہ سے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور سٹرنک کے اوپر ایک ایڈج ہے اور اس میں سپیر ویل بھی فل سائز آتا ہے 205 کا اور سو لنچز کا تو اگر میرے خواہ سے یہ دونوں چیز ہیں اس کاری کا ایک ایڈج ہے سٹرنک کے اوپر باقی اس کاری کے ریڈر بنچز فولڈیبل نہیں ہیں جو کہ میرے خواہ سے فولڈیبل ہوتے تو اچھی بات تھی گرنڈی میں آتے ہیں بٹس میں نہیں دیا گئے اور اگر بات کی جائے کی ہے سٹرنک کی ریڈ لوگ کی تو یہ سٹرنک کی بیک ہے جو کہ میرے خواہ سے ٹھیک ہے نوٹ بیٹ لیکن میری اپینین میں آلٹس سے سے بہتر ہے یہ تھوڑی یو نو اورکل لگتی ہے اس کے بمپرز کافی بڑے سے لگتے ہیں ان میں اپرنس دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کے ٹیل لائٹ کی تو ٹیل لائٹس کاری کی ایم جی زیڈے سے کافی مزدی جلتی ہیں لیکن میری اپینین میں یہ بھی کافی اچھی ہیں ان میں ایر ایڈی بارز دیئے گئے ہیں بریک کے لیے اور اس کے راوہ اس کے بمپر کے اندر بھی فاغ لیپس دیئے گئے ہیں جو کہ اسکاری کا آلٹس کے اوپر ایک ایج ہے پرس اسکاری میں بیک پر پارکنگ سینسرز بھی آتے ہیں جو کہ اگین آلٹس پر ایک ایج ہے باقی ہے اسکاری کی ٹرنک کپیسٹی جو کہ کمپرٹیوی آلٹس ہے تو آبیوسلی بہت چھوٹی ہے اور اس میں کوئی زیادہ سمان نہیں آسکتا اور اس کی ٹرنک ہے بھی کیبن کے اندر کیونکہ یہ ہیچ پیک کار ہے نیچے دیگے لٹ کو اٹھا کے آپ اسکاری کا سپیر بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جو کہ سپنی ہے اور یہ چھوٹا ہے اور اسکاری میں بیک پر ایک سپلٹر بھی دیا گیا ہے جو کہ کیبن کو سپلٹ کرتا ہے ٹرنک سے باقی اس کاری کی ریڈ سیسٹی فوٹے سپلٹ کے ساتھ ہیں جن کو فول کر کے اب اس کاری کی ٹرنک کا پیسٹی کو اور بھی زیادہ کھلہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے ان کاریوں کے انٹیئر کی تو یہ آلٹس 1.6 سپیشل ایڈیشن کا انٹیئر ہے جو کہ میرے خیال سے تھوڑا آپسلیٹ لگتا ہے کیونکہ یہ کار کافی عرصے سے پاکستان میں آ رہی ہے اور اس میں کچھ فیچرز ایڈ کیا دی گئے ہیں ریسنٹلی جیسے کہ کلیمٹ کنٹرول اور اس کی روف گرینڈی والی ہے لیکن سٹل فیچرز کے لحاظ سے کیا سونک اس سے کافی زیادہ لورڈڈ ہے انٹیئرٹ اسکاری کا سنگلی ٹون میں آفر ہوتا ہے وائٹ اور بلیک کی گرینڈی میں دو ٹونز آفر ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سیٹس وغیرہ اسکاری کی بلکل فیبرک کی فنش میں ہے ان میں کوئی لیدر یوز نہیں کیا گیا اس کے میٹریئلز بھی سیٹس کے کوئی تارہ پریمیم نہیں ہے باقی ڈیشپور کے سنٹر میں اس کے یہ ملٹی میڈیا پینل دیا گیا ہے چو کہا ہے الپائن کا ہے اور نائن ایچز کا ہے یہ کمپیٹیب لی کیا سونک سے کم انٹریکٹیو ہے اس طرح سے کہ اس میں انڈویٹ آٹو اور اپر کار پلے وغیرہ نہیں آتے لیکن یہ پینل انڈویڈ ہے اس میں آپ اپس وغیرہ کر سکتے ہیں باقی بلوڈوٹھ آکس یو ایس بری اس طرح کے چیلے اس میں لگ جاتی ہیں اس سے نیچے اس کاری کا کلائم کنٹرول دیا گیا ہے کلائم کنٹرول بھی آلٹیس 1.6 سپیشل ایڈیشن میں آنا شروع ہو گیا ہے سمپل آلٹیس 1.6 میں یہ نہیں آتا اب اس کاری کی ٹیمپریچر کو جہاں بھی ایڈیشن کر دیں گے گاری اس کے لحاظ ہے کیونکہ ٹیمپریچر ایڈیشن کرے گی اس سے نیچے اس کاری کا گیر لیور دیا گیا ہے گیر لیور اس کاری کا ٹھیک ہے اور اس کا جو مین ڈراؤ بیک ہے وہ اس کاری کی ٹرانسومیشن ہی ہے جس کے بارے میں آگے بات کروں گے اس ریویو میں گیر سلیکشن اس کاری میں پی آر این ڈی ٹری ٹو اور ایل ہے گیا ہے اب آلٹس میں سپیشل ڈیشن کے اندر وینٹی میرے اس کاری میں ٹرور اور پیسنجر دونوں کے لیے آتے ہیں ویڈ آ لائٹ اور یہ لائٹ مینویل ہے آپ اس کو ہاتھ سے آن اوف کر سکتے ہیں اس کاری کی رووف گرینڈی والی کر دی گئی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں آگئی ہیں جو کہ پہلے صرف گرینڈی میں تھی جیسے کہ وینٹی میرے جو کہ میرے خال سے ایک بڑی مرزاد چیز ہے اس کی سنروف کی اپننگ بھی گرینڈی جیسے ہی ہے اور اس کا رووف ہے اس اس گرینڈی والی ہے اس کو آپ اب پوزیشن بیٹھ سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے کیا ستونک کی انٹیئر کی تو کیا ستونک کی انٹیئر میرے خال سے آلٹس 1.6 سے بہتر ہے سٹائلنگ کے رحال سے اس طرح سے کہ یہ دیکھنے میں تھوڑا مورٹن لگتا ہے اس کا سٹیرنگ ویل بوٹم کٹ آتا ہے اس کے ڈیش بورڈ کی لکس میں رکھال سے اچھی ہیں پلس اس میں فرز وغیرہ بھی کافی یوز کی گئی ہیں اس کا ڈیش بورڈ ڈیوال کمبینیشن میں ہے بلیک اور وائٹ کے اور اس کے اندر ییلو کر رکے ایک سنٹس دیئے گئے ہیں جو کہ اس کو تھوڑی بہتر لگ دیتے ہیں سٹیرنگ ویلے اس کا بوٹم کٹ ہے اور یہ تھری سپوک ہے سٹیرنگ کے میٹریل اس کا کمپیٹیوی کروڑا سے پریمیم ہے باکی ملٹی میڈیا سسٹم بھی اس کا فلوٹنگ شیپ میں یعنی کہ اپنی اقلابہ ہے تو یہ تھوڑا سا مورٹن ٹش دیتا سٹیرنگ کے اندر اس کے سٹیرنگ دی گئی ہیں جو کہ اس کے سٹیرنگ کو اچھی لگ دیتی ہیں سٹیرنگ ویلیس کاری کا ریدر کی فنیش میں جبکہ کروڑا آلٹس کا پلاسٹک ہے باکی اگر بات کی جائیں کاری میٹر کی تو یہ کسی اپنی چوائس ہے اگر دیش بات کی جائے میرے خاص ہے کی اگر دیش بات بلکل چیپ پلاسٹک ہے اس سے کمپیر ٹھوڑا کھوڑا کھوڑا میٹری کے لحاظ سے بیٹا باکی دیش باکی ملٹی میڈیا پینل دیا گیا ہے نائی 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 جو فلوٹنگ شیپ میں دیش باکی تو یہ تھوڑی سی موٹر لک دیتا باکی اس میں اینڈر اوٹو ایپر کار وغیر دونوں آتے ہیں آپ اس سے فون کنیٹ کر سکتے ہیں اپنا کال ایٹنٹک لائن وغیر کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہ فیزیکل بٹن دیئے گئے ہیں باکی ایرمیٹ سکاری ٹرل چار ہی آتے ہیں نیچے سلوک لکھ دیئے گئے ہیں جو کہ اس کے انٹریرے کو اچھے لکھ دے رہے ہیں اس سے نیچے اس کاری کا دور لکھر دیا گیا ہے جس جو ہے اس کاری میں وہ ہے پی آر این ڈ اور ڈ میں کر گیا پھ کاری کو مینویلی بھی چلا سکتے ہیں ٹرپ ٹرانک ٹرانک ٹرانس کی وجہ سے اور اس سے آگے اس کاری کے پارکنگ سنسز دیئے گئے ہیں اس پارکنگ سنسز بھی آتے ہیں جو آلٹس سے بہتر ہیں اس طرح سے کیس میں کمبینیشن یوز کیا گیا ہے لیدر اور فیبرک کا لیدر بھی اس کاری میں ڈول ٹون میں آتا ہے بیک اور وائٹ کی کمبینیشن کے ساتھ اور اس میں یلو کو لگیئے سنٹس دیئے گئے جو سیڈ کو اچھی اچھی لوگ دے رہے ہیں باقی اگر بات کی دور پینل کی تو یہ کافی میسیف ہیں موسی چیپ پلاسٹک کے ہیں ان میں سپیکر بھی دیئے گئے ہیں اس کاری میں چھے سپیکر آتے ہیں اور ریڈیو میرے رس کاری میں آتا جو ایک آلٹس پر ایک آتے ہیں وائنٹی کاری بھلکل سمپل سی ہیں اس میں وائپر فرنٹ اور بیک دونوں پہ آتے ہیں ہیڈلائٹ اس کاری میں آٹو کے فیچر کے حسر آتی ہیں جو میں ایک 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 اچھی چیز ہے آلٹس پر ایک آتی آتی جبکہ آتی ہی نہیں ہے اگر بات کیجئے اس کاری کی فیچر کی تو فیچر بھی اس کاری میں آلٹس آتی ہیں جیسے کہ اس میں ٹریکشن بھی دیا گیا ہے اس کو یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اس میں ٹی پی آلٹس میں ہوتے تو اچھی بات تھی اور یہ ایسا فیچر نہیں ہے کہ یہ بہت مہنگا ہو اس کے بات کیجئے اس کاری میں ریئر پیسنجرز کی سیٹنگ کپیسٹری کی تو ریئر پیسنجرز کی سیٹنگ کپیسٹری بھی اس میں کافی سپیشیز ہے بیک پر یہاں پر تین لوگ سکتے ہیں روڑا ہمیشہ سیٹی یارس وغیرہ سے کھلی ہی ہوتی ہے بیک پیس کاری میں سیٹنگ کپیسٹری تین لوگوں کے لیے کافی سیفیشنٹ ہے کیونکہ یہ کاری چھوڑائی میں ٹھیک ہے بیک پیس کاری 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 پیس 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 اس میں جس یہاں پیس چارج آفلیٹ دیئے گئے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے لیکن ایر بین سو دیئے باقی بیک پیس پیس دیئے گیا ہے اس کو نکال کے آپ اس دو کپ پیس ایکس سکتے ہیں اور اس کو آپ ایز آمیرز بھی کھ سکتے ہیں اور سنس اس میں روف جیسی ہی بلکل تو اس میں کیبن لائٹس بھی کمپیرٹی بھی آلتی سون پوائٹ سکتے سکتے بیک پیس دیگئی ہیں ایک سنٹر میں دیگئی ہے اور دو آگے دیگئی ہیں تو کلیکٹی سکاری میں ساتھ کمی لائٹس آتی ہیں دو یہ ایک سنٹر میں دو آگے اور دو ویڈی میررز کے اندر تو یہ میری خاص ایک اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ بیک پی آیس آف پورٹ آتے ہیں دو سیٹ بیلڈ آتی ہیں اس میں کوٹ روڈر دونے طرف آتے ہیں دور میں سپیکر نہیں آتے لیکن بیک پی آتے ہیں دور میں بوٹر دی گئی ہیں اس کے اور اس کے لابے بیک پی پی کچھ کاف ہے نہیں اس کے بار اگر بات کی جائے سیٹ کی سیٹنگ کپی کپی سیٹنگ میں ٹھیک ہے کوئی بہت سپیشیس نہیں ہے بیک پی تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن بیٹھ سکتے دو لوگوں کی گئی بیگ پر اس سیٹ کو میرے پی پی چیاب آئے اور میرے پاس تھوڑا بہت لگ روم باقی ہے لیکن یہ چھوڑائی کام ہے تو بیگ پی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں سکتے فلوڈ بیٹھ بیٹھ آتا لیکن یہاں پی جگہ بہت آرہ نہیں ہے باقی بیگ پی چارج اپلیٹ دیا گیا ہے پی سکتے لیے اور اس کاری کی جو ریئر سیٹ سیٹ سکتے سپلیٹ کے ساتھ ہیں جن کو فورڈ کر کے پی چران کپی سکتے کروڑا ایک پروپر سیڈان ہے اور کیا سونک ایک چھوٹی گار ہے سائز کے لحاظ سے ان دونوں گاڑی کی باری ٹو ویٹ رشو کمپی رشو کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونے والا اس میں ان کی پرفارمنس قریب سیم ہی ہوگی لیکن اگر بات کی جائے دیوری کی تو کروڑا تیریبیلیٹی کے لحاظ سے کیا سونک سے کافی بہتر ہونے والی ہے اس طرح سے پارٹس کی آئی بیلیٹی کا بھی کوئی ایشیو نہیں ہوتا پریسی انجنز کافی عرصے سے پاکستان میں چل رہے ہیں پاکستان کے لحاظ سے انجنز بیس ہیں کوئی ایشیو نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے باقی یہ گاڑی آپ کو ویسن سیٹری تقریبا تیرہ چولہ تک کیا رش دے دیتی ہے اگر لانگ پر لے جائیں تو یہ گاڑی پندرہ بات کیجئے سپیر پارس کی بیلیٹی کی تو کرولا کے پارس پاکستان میں زیادہ سستے بھی ہیں کیا سونک کے پارس مہنگے بھی ہونے والے ہیں اور ان کے آئیویلیٹی کا بھی ایشیو ہوگا باقی آپ کے اوپر ہے کہ کون سی کار لینب پسند کرتے ہیں اگر بات کی ٹائر میں 205 55 اور 16 اس کاری میں 16 انچیز کا اللہ بیلیٹی میں لیک اور الومینیوم کے اور اس میں جو ٹائر ہے وہ یوکو ہاما کا ایڈوان ہے اور یہ ٹائر آپ کو 30,000 کلیمیٹر تک ایک بہت اچھی رائٹ دے گا اس کی بات اگر بات کیجئے اس ٹائر سائز کی ٹائر سے دی جو آتا ہے اس کاری میں وہ 95 55 اور 16 اس کاری میں 16 انچیز کا اللہ ویل دیا گیا ہے چکہ الومینیوم اور گریر کے کمبینیشن کے ساتھ ہے اور جس کاری میں ٹائر آتا ہے وہ میچلین اینجی سیور اس کاری کے دونوں ہی ویریانٹ میں ٹائر اینجی سیور آتا ہے میچلین کا لیکن جو کاری کا چھوٹا ویریانٹ ہے اس میں 15 اینجیز آتا ہے یہ کاری والی کی ہے اور اس کی فیل کو ایتنی مجھے ہی نہیں ہے آگی اس بہتر ہو سکتی تھی بٹن اگر آپ پسند آئے تو اس ویریو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس کاری سے ریلیٹیڈ کوئی بھی رائے ہے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور شیئے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ کاری لینے والے ہیں وہ آپ پیرائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھ گا تینک